موسیقی میں آپ سب کا اس سیریز میں جس سیریز کا نام ہے دعوہ سائیکالوجی اس کے چھٹے اپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم چینجنگ پیپلز بیہیوئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ہم عادتیں بری عادتیں کیسے بتلیں لوگوں کے جو بیہیوئر ہیں اس میں کیسے پوزیٹیو چینج لے کر آئیں اور اس کے تعلق سے ہم نے بہت سی ٹیکنیکس ابھی تک سیکھی ہیں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کے تحت یعنی چینجنگ پیپلز بیہیوئر کے تحت ہم اور بھی ٹیکنیکس آگے سیکھیں گے کہ کیسے لوگوں کے اندر چینج لائے جائے دعوہ تھی پوائنٹ آف یو سے جو کہ سیریز کا نام ہے دعوہ سائیکالوجی اور خاص طور پر ہم ہیومن سائیکالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے لوگوں کے اندر پوزیٹیو چینج لائے سکتے ہیں نیکس ٹیکنیک جو ہے ہماری وہ ہے میکنگ ڈا پرسن فیل امپورٹنٹ یعنی کہ سامنے والے کو یہ احساس کرائے جائے کہ آپ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں آپ کے لیے وہ شخص بہت امپورٹنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا صحابہ اکرام کے ساتھ کہ ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں الحمدللہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ انہیں لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے لگا کہ یہ بات تو صرف میں جانتا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سب کو پتا چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں امر بن الاس سے اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں پڑے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پبلک میں سارے صحابہ کے سامنے پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا خود کا نام لیں گے اور الحمدللہ سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا سب کو یہ اتراہ ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ عمر کیا سوال ہے تمہارا رضی اللہ عنہ تو عمر بن علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ whom do you love the most آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں کس سے محبت کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اب میرا نام آنے والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے جواب دیا عائشہ رضی اللہ عنہ عمر بن علیہ وسلم سرپرائز ہو گیا انہیں سمجھ میں نہیں آئے یہ کیا ہوا پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں میں نہیں آدمیوں میں آدمیوں میں مردوں میں انہیں لگا شاید عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ عورتوں میں شمار ہے تو ان کا نام دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں اب انہوں نے امید لگائی کہ شاید اب میرا نام آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کے بعد کون رضی اللہ عنہ کے بعد کون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر رضی اللہ عنہ عمر بن راست کہتے ہیں رضی اللہ عنہ پھر میں نے پوچھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد کون اور مجھے لگ گیا کہ میرا نمبر پتہ نہیں کہاں آئے گا اور میں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میرا نمبر کتنا پیچھے ہے تو آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاؤ ان کا بیہیوئر وہ اس طرح سے تھا کہ ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا حالکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کسے محبت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھر ابو پاکر صدیق سے پھر عمر رضی اللہ عنہ سے لیکن جو بیہیوئر جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے اور جس طرح سے وہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے تو ہر صحابی امر بن العاص کی طرح یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے میکنگ دا پرسنل فیل امپورٹنٹ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا یا ان کو پکارتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اگر پکارے اثر تمہیں کہا ہاں بولو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی نام لے کے پکارتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ آپ اپنی پوری باڈی اس کی طرف گھوماتے تھے پوری باڈی ٹرن کرتے تھے اور جو ہے اس کو کیونکہ وہ آپ کو بلا رہا ہے تو اس کو اہمیت دیتے تھے اگر کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جب تک واپس نہیں لیتے تھے جب تک کہ سامنے والا اپنا ہاتھ واپس نہ کھیش لے تو اس سے کیا ہوتا ہے پوزیٹیو انرجی محسوس کرتا ہے سامنے والا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا یہ صحابہ کے ساتھ برطاؤ تھا تو آج ہر دعائی جو ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اس کے اندر کہ اس کے آس پاس والے یہ محسوس کریں کی سنت ہے تو ہم پوزیٹیو چینجز لوگوں کے اندر لا سکتے ہیں انشاءاللہ تو میکنگ دا پرسن فیل امپورٹنٹ یہ ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے آپ اگر آپ اس کو اپلائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر پوزیٹیو چینجز آئیں گے ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا اور اس ایکسپریمنٹ میں جو ایمپلائل تھا وہ چاہتا تھا کہ کمپنی کا پروڈکشن بڑھ جائے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ دم لائٹ کرنے سے پروڈکشن بڑھتا ہے یا بریٹ لائٹ کرنے سے پروڈکشن بڑھتا ہے یعنی کہ اگر ہم میں آفس کے اندر لائٹس کو بریٹ کر دوں گا تو ایمپلائیز زیادہ اچھا پر chapام کریں گے یا لائٹس کو ڈیم کر دوں گا تو ایمپلائیز زیادہ اچھا پر فارم کریں گے اور میری کمپنی کا پروڈکشن اچھا ہوگا تو آپ بتائئیے کس چیز سے production بڑھے گا lights کو dim کرنے میں یا lights کو bright کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ محسوس کر رہے ہوں نہیں lights کو dim کر دو مجھے dim light پسندے اس لیے production اس میں بڑھ جائے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگ محسوس کر رہے ہوں کہ نہیں lights کو bright کر دو مجھے bright light ذرا پسندے تو اس وجہ سے production company کا بڑھ سکتا ہے لیکن یقینا معنی ہے ہوا کیا production تو بڑھ گیا لیکن نہ تو وہ dim light کی وجہ سے بڑھا نہ bright light کی وجہ سے بڑھا production اس لئے بڑھا کیونکہ employees کو یہ محسوس ہوا کیا محسوس ہوا employees کو کہ ہمارا جو boss ہے ہمارا جو employer ہے وہ ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے وہ ہمارے بارے میں فکرمند ہے کہ میرے employees کو dim light پسند ہے زیادہ یا bright light پسند ہے زیادہ اتنا ہی سوچ رہا ہے تو ہم اپنا 100% دیں گے ہم اپنا 100% سے بھی زیادہ دیں گے اور الحمدللہ company کا production بڑھ گیا یہ سچا قصہ ہے تو صرف boss کے یہ سوچنے کی وجہ سے کہ میرے employees کو کیا چیز اچھی لگتی ہے employees نے سوچا کہ ہمارا boss ہمارے بارے میں اتنا بھی سوچتا ہے یا اس حد تک سوچتا ہے کہ office میں light dim ہونا چاہیے یا bright ہونا چاہیے ہمارے فائدہ کے لیے سوچ رہا ہے ہمارے آرام کے لیے سوچ رہا ہے ہماری آسانی کے لیے سوچ رہا ہے تو employees نے اپنا 100% دیا کچھ لوگوں نے 100% سے بھی زیادہ دیا اور الحمدللہ company کا جو production تھا وہ بڑھ گیا تو یہ جو technique تھی کہ making people feel important لوگوں کو یہ احساس کرایا جائے کہ آپ کی نظر میں ان کی بہت value ہے آپ کی نظر میں وہ بہت important ہے تو آپ ان کے اندر positive changes محسوس کریں گے اور ان کے اندر بہت ساری changes positive آپ لے کر آ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی جو technique ہے changing people's behavior کے تعلق سے وہ ہے making your change public یعنی مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس مہینے ایک جز قرآن memorize کروں گا تم سے کم ایک سپارہ جو ہے میں یاد کروں گا قرآن کا یا پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس مہینے جو ہے دو سے تین کلو وزن کم کروں گا تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج پانچ لائنیں یاد کر لیں گے اور کبھی نہیں کر پاتے نہیں نہیں میں تو میرے اندر اتنی capacity کہ میں دس لائنیں اگلے دن یاد کروں گا اور پھر اگلا دن جب ہوتا ہے تو پھر دس لائنیں بھاری پڑ جاتی ہیں ہم کو وہ پانچ بھی نہیں ہو پاتے ہیں پھر اور پھر پورا مہینہ نکل جاتا ہے اور جو ہمارا target تھا ایک جز کو memorize کرنا یا ایک سپارے کو memorize کرنا وہ target achieve نہیں ہو پاتا یا اگر ہم بزن گھٹانا چاہتے ہیں تو ہم جم جاتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم روز جم جائیں گے لیکن ایک دن نہیں گئے تو ہمیں کیا لگتا ہے ارے خیر ایک دن بیچ بھی جا سکتے ہیں جم پھر ایک دن بیچ بھی اگر نہیں گئے اور دو دو تین دن کا گیپ ہو گیا کبھی کوئی function آ گیا کوئی ولیمہ آ گیا اور ہم جم نہیں جا پائے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے جو target set ہوتے ہیں وہ achieve نہیں ہو پاتے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہم اپنے مقصد کو نہیں پہ پاتے تو اس کے لیے کیا technique ہے making your change public اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ قرآن مجید کا ایک سپارہ اس مہینے یاد کریں گے تو آپ اس کو announce کر دیجئے لوگوں کو آپ facebook پہ status ڈال دیجئے کہ اس مہینے میں ایک سپارہ memorize کروں گا ایک جز memorize کروں گا tweet کر دیجئے whatsapp پر اپنے دوستوں کو بتا دیجئے اب کیا ہوگا اب یہ جو دوست ہیں آپ کے جن کو آپ نے announce کر دیا publicly now they will have a check on you ارے بھئی کیا چل رہے کتنا ہو گیا تمہیں یاد کتنا پارہ یاد ہو گیا ابھی آدھا پارہ ہوا پاؤن پارہ ہوا سوا پارہ ہوا 25% ہوا 50% ہوا 75% ہوا کتنا ہو گیا now they will have a check on you now you don't want to look like a failure in front of people آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ سارے لوگوں کے سامنے یہ پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے target تو set کرتے ہیں لیکن انہیں achieve نہیں کر پاتے تو اس لیے یہ لوگ آپ کو encourage کریں گے آپ کی target کو achieve کرنے کے لیے اسی طرح وزن کھٹانے کے تعلق سے یہ لوگ آپ سے پرچھیں گے بھائی کتنا وزن کھٹ گیا آدھا kilo ایک kilo کتنا ہو گیا تم جم جا رہے کو نہیں جا رہے did you achieve your target or not آج جم گئے کی نہیں گئے کل گئے تھے کی نہیں گئے اور اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ جو بھی آپ نے target set کیا ہے یہ سارے دوست جن کو آپ نے announce کیا ہے یہ آپ کو help کریں گے اس target کو achieve کرنے کے لیے تو آپ کے اندر یہ positive change آ سکتا ہے اگر آپ if you make your change public making your change public یہ ضرور آپ کے اندر positive change لے کر آئے گا اور آپ کے جو peers ہوں گے جو آپ کے friends ہوں گے یہ آپ کو motivate کریں گے آپ کے targets کو achieve کرنے کے تیئے انشاءاللہ مثال کی طور پر ایک عیسائی آپ کے پاس آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ عیسائی قرآن پڑھے اور مسجد میں آئے تو کیا کریں گے بتائیے آپ ایک عیسائی ہے آپ کا دوست اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ عیسائی دوست جو ہے یہ Christian friend جو ہے آپ کا یہ قرآن مجید کو پڑھے کسی طرح اور آپ چاہتے ہیں یہ کسی طرح مسجد میں آ جائے تو آپ کیا کریں گے کیسے آپ اس کو مسجد میں لے کر آئیں گے کیسے آپ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کریں گے ہو سکتا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ میں اس سے کہوں گا کہ بھائی میں بائیبل پڑھوں گا تو تم قرآن پڑھ لو میں چلچ میں آؤں گا تو تم ایک بار مسجد آ جاؤ نہیں یہ ٹیکنیک بلکل صحیح نہیں ہے اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں ٹٹ فور ٹٹ ٹٹ فور ٹٹ ٹیکنیک یہ بلکل صحیح نہیں ہے کہ میں پوری بائیبل پڑھوں گا تو آپ قرآن پڑھ لیجئے میں چلچ میں آ جاؤں گا تو آپ مسجد آ جائیے یہ ٹیکنیک صحیح نہیں ہے اور بائیبل آپ پڑھیں گے اس سے ہو سکتا ہے وہ قرآن آپ بائیبل پڑھنے ہو وہ قرآن نہ پڑھ پائے تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کیا کرئے ask him to do a favor to you آپ اسے کیا کرئے آپ اسے request کیجئے التجا کیجئے درخواست کیجئے کہ تم میرے دوست ہو اور میں تم سے just do me a favor do me a favor کہ تم قرآن پڑھ لوں ایک احسان کر دیں میرے اوپر یہ قرآن کم سے کم ایک بار پڑھ کے بتا پڑھ لوں ایک بار do me a favor just do me a favor کہ ایک بار قرآن پڑھ لوں جب آپ favor کا لفظ استعمال کریں گے تو اسے لگے گا he has an edge over you یعنی کہ آپ request کر رہے ہیں آپ درخواست کر رہے ہیں اس سے تو اسے لگے گا میں اوپر ہوں اور وہ ہو سکتا ہے آپ کی کیونکہ آپ نے اسے favor مانگا ہے احسان مانگا ہے تو ہو سکتا ہے آپ پہ احسان کر دیں پھر ایک بار مسجد آجاؤ but do me a please please do me a favor come to the masjid once ایک بار مسجد آجاؤ ایک میرے اوپر احسان کر دو بس ہو سکتا ہے وہ آجائے اور اسے لگے گا کہ وہ اوپر ہے لیکن actually ہوا کیا آپ نے favor مانگتے ہوئے جو آپ اس سے کروانا چاہتے تھے آپ نے وہ کروا دیا وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اوپر ہوں I have an edge over my friend لیکن actually ہوا کیا جو آپ چاہتے تھے اس سے کروانا وہ آپ نے کروا دیا favor کے نام پہ تو if you ask a favor انشاءاللہ he will oblige وہ ضرور آپ کے اس favor کو oblige کرے گا اور وہ ضرور آپ پر احسان کرے گا تاکہ وہ آپ سے تھوڑی سی edge اوپر رہے تو یہ technique ہے asking favor تو he will think that he has an upper hand but realistically ہوا کیا آپ نے مجبور کر دیا اس انسان کو یا آپ نے اپنا کام کروا لیا جو آپ چاہتے تھے وہ اس نے کر دیا people reciprocate کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ڈعویٹیبلز لگائی تھی ڈعویٹیبلز سب لوگ جانتے ہیں ڈعویٹیبلز کیا ہوتی ہیں آپ کچھ books کچھ pamphlets کچھ flyers کچھ ڈیویٹیز کچھ cds کچھ ڈیویٹیز آپ رکھتے ہیں ڈیبل پر اور انہیں ڈیبل پر آپ کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر لوگ آکے آپ سے بات کرتے ہیں لیتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے آپ سے لیں کچھ نہیں لیں کچھ خریدیں کچھ نہیں خریدیں اور آپ ان سے interaction کرتے ہیں لوگوں سے اس کو ہم کہتے ہیں دعوی ٹیبل تو سم attractive چیزیں آپ رکھتے ہیں ٹیبل پر جس کی وجہ سے لوگ attract ہو کر آپ کی ٹیبل پر آتے ہیں اور اسلام کی بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں ایک جگہ پر دو دعوی ٹیبلز رکھی تھیں تو کیا ہوا ایک جو گروپ تھا ایک جو دعوی ٹیبل والے تھے وہ material جو ان کی ٹیبل کیوں پر تھا اس کو بہت کم دعویوں میں بیچ رہے تھے 5 روپیز میں 10 روپیز میں تو اس میں ڈی وی ڈیز تھیں کچھ بکس تھیں کچھ فلایرز تھے بہت کم دعویوں میں بیچ رہے تھے دوسری ڈاوی ٹیبل جو تھی وہ جو بھی material ان کے پاس تھا فلایرز پیمفلیٹس بکس ڈی وی ڈی سی ڈیز یہ ساری چیزیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے فری تقسیم کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک donation box table کیوں پر روپیز میں 10 روپیز میں بیچا جا رہا ہے material ایک جگہ فری بٹا جا رہا ہے end of the day کیا ہوا آپ کو کیا لگتا ہے جو 5-10 روپیز میں بیچ رہے تھے سامان یا material کو ان کے پاس جب cash انہوں نے چیک کیا تو وہ cash جتنا تھا وہ اس donation box میں جتنا پیسہ تھا اس سے کم تھا یعنی حالان کہ دوسری table والے سامان کو یا material کو فری تقسیم کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے donation box میں ان کے cash box سے زیادہ پیسے نکلے کیوں because people reciprocate جب انہوں نے دکھا رہے یہ تو free دے رہا ہے سارا material free بات رہا ہے dvds free بات رہا ہے flyers free بات رہا ہے تو لوگوں نے reciprocate کرنا شروع کیا انہوں نے اس کے donation account 10 روپیز 20 روپیز 30 روپیز ڈال دو اور جب ڈالے تو end of the day donation box میں پیسے زیادہ نکلے اور ان کے cash box میں پیسے کم نکلے دوسری ڈالو ٹیبل کے تو یہ جو technique ہے people reciprocate یعنی آپ اگر ان کی اس ساتھ کچھ اچھا کریں گے تو سامنے والا بھی آپ کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرے گا آپ سے pushy sales person دیکھا ہے pushy sales person کئی بار ہم کسی دکان پر جاتے ہیں خاص طور پر shoes کی دکان پر اگر ہم جائیں تو کیا ہوتا ہے تو جو shoe دکھانے والا جوتے دکھانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں کبھی ایک shoe دو shoe تین shoe چار پانچ چھے دس پندرہ بیس کم سے کم پچیس تیس shoes دکھا دیتا ہے اور آپ پھر کیا کرتے ہیں آپ کو کوئی پسند اگر نہیں آیا shoe تو کیوں کہ سامنے والے نے اتنا effort کہ اب میں اگر بینا کچھ لیے اٹھوں گا تو کتنا برا لگے گا تو کئی پر آپ کو shoe پسند نہیں آتا لیکن کیونکہ سامنے والے نے اتنے efforts لگا دیئے ہیں پچیس تیس shoes کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آپ کو پہنا دیئے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ reciprocate کرتے ہیں کہ نہیں حالانکہ مجھے ایک بھی shoe پسند نہیں آیا لیکن کیونکہ اس نے اتنی محنط کری ہے تو ایک shoe لے ہی لیتا ہوں کسی بجا سے اگر آپ male ہیں تو لیکن اگر آپ female ہیں تو females تو خیر تیس shoe کیا اگر وہ ساٹھ shoe بھی دکھا دے گا تو وہ منع کر کی چلی جائیں گی دکھریں گی وہ ساٹھ طرح کے کپڑے کھول کے بھی رکھ دے گا ان کے سامنے سو طرح کے کھول کے رکھ دے گا تو وہ بھی females کے لیے نہ کرنا بہت آسان ہے لیکن males کے لیے نہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی اتنی محنت کر لے آپ کے سامنے pushy sales person سے آپ کو چھٹکارہ پانا ہے جس نے آپ کو پچیس تیس shoes دکھا دیئے اور آپ کو پھر بھی پسند نہیں آ رہا اور آپ کو منع کرنے میں یا جوتا خریدنے میں آپ کو برا لگ رہا ہے آپ منع نہیں کر پا رہا ہے آپ کو مجبوری میں خریدنا پڑ رہا ہے تو ایسے pushy sales person سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جو کہ سائٹ ٹیکنیک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس سے just make him say no آپ نے آپ کو پچیس تیس shoes دکھا دیئے آپ نے کہا مجھے یہ والا shoe پسند آ رہا ہے لیکن اس کا آپ کے پاس براون کلر ہے کیا اور اگر وہ کہے کہ نہیں تو now it becomes easy for you to get away آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا نکل جانا کیونکہ اس نے کہا نہیں جیسی وہ اپنے موں سے no کہے گا نہیں یہ میرے پاس available نہیں ہے اب آپ منہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی it becomes easy for you to get away اور آپ وہاں سے آسانی سے چھٹکارہ پا کے جا سکتے ہیں بہرحال تیکھنیک کیا ہے ہماری تیکھنیک تقسیم کیا مٹیریل تو ڈونیشن باکس میں پیسہ زیادہ نکلا اسی طرح جب کوئی پشی سیلس پرسن ہوتا ہے اور وہ بہت محنت کرتا ہے اچھا کرتا ہے اتنی سارے شوز اس نے کھول کے دکھا دیئے پہنا پہنا کے دیکھ لئے اس نے آپ کو تو سامنے والا رسی پروکیٹ تو آج ہم نے کئی ٹیکنیک سیکھی پہلی تو یہ کہ لوگ رسی پروکیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ٹٹ فور ٹائٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں لوگوں سے فیور پوچھنا چاہیے تو اگر آپ اس سے فیور پوچھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کی بار ضرور مانے گا جیسے کہ اگر آپ کریشن کو چاہتے ہیں کہ وہ مذہب میں آئے یا قرآن پڑھے تو اس سے پہلے ہم نے ٹیکنیک سیکھی کہ میکنگ پیپل فیل امپورٹنٹ لوگوں کو یہ احساس کرائے جائے کہ وہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جیسے ساری چیزیں ہم احساس دلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دوست احباب ہیں آپ کے امپلوئیز ہیں ان کے اندر آپ پوزیٹیو چینجز محسوس کریں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمیں اپنانا ہے کیونکہ ہمارے لئے عصوہ حسنہ کون ہے نبی کریم کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اخلاق کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے تو بہت سی ٹیکنیکس ہم نے سیکھ لی ہیں چینجنگ پیپل بیہیویر کے تعلق سے اگلے اپیسوڈ میں بھی ہم اسی تعلق سے اور اسی کی تحت ہم اور ٹیکنیکس بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم کہتے ہیں چینجنگ پیپل بیہیویر اور اس کے بعد ہم فوکس کریں گے چینجنگ پیپل مائنڈ پر کہ لوگوں کے ذہن کو کیسے چینج کیا جائے ابھی تک تو ہم بیہیویر چینج کرتے آ رہے تھے اب ہم ان کے ذہن کو کیسے چینج کریں یہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے میں آپ سے ودا لیتا ہوں جزاکو اللہ خیر فوریور پیشنٹ ہیرنگ وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں